سو ہلو گائز ویلکم بیک ٹو می چینل تو کیسے ہیں آپ لوگ جیسے بھی ہو جلدی سے کمنٹ کرو تو گروہ لوگ ابھی کے ٹائم پر ایک نیوز بہت ہی زوروں سوروں سے بھائرل ہو رہی ہے کہ جوان پوشپنڈ ہونے والی ہے اب دیکھو شاروک خان تو پہلے ہی سے ہی کنفرم کر چکے ہیں کہ جوان سیکنڈ جون کو آئے گا اور اس کا ایک اناؤنسمنٹ ویڈیو بھی ریلیز ہوا تھا اس میں بھی بتائے گیا تھا کہ جوان جون کے مہینے میں ہی آئے گا تو پھر یہ پوشپنڈ والی نیوز کیوں آ رہی ہے کیا یہ ریل نیوز ہے یا پھر ہیٹرز جو ہیں اس کا فیک نیوز بنا رہے ہیں چلیے ڈیٹیل میں سمجھاتا ہوں اگر ویڈیو اچھے لگی تو ایک لائک ضرور سے کرنا اور اپنا اپینین کمیڈ میں ضرور بتانا چلیے شروع کرتے ہیں تو چلو سب سے پہلے تم لوگوں کو ابھی کے ٹائم کا جو نیوز چل رہی ہے وہ بتاتا ہوں ابھی کے ٹائم پر یہ نیوز چل رہی ہے کہ شاروک خان نہیں چاہتے پتھان کے اندر جو چھوٹی موٹی گلتیاں ہوئی تھی وہ بھی جوان کے اندر رہے ہیں اور شاروک خان چاہتے ہیں اگر یہ ٹھیک کرنے میں کچھ ٹائم بھی لگتا ہے تو ٹائم لے لو اور جوان کو پوسٹ وانڈ کر لو مگر یہ گلتیاں نہیں ہونی چاہیے اور دوسری طرف ڈیریکٹر اٹلی کمار بول رہے ہیں نہیں ہمارا کام سب ٹھیک چل رہا ہے اور یہ فلم سیکنڈ جون کو ہی ریلیز ہوگی اور بہت سارے یوٹیوبر بہت سارے کریٹیکس اور بہت سارے اپ ڈیٹر یہ ساروں سے مجھے سننے کو مل رہا ہے کہ جوان جو ہے وہ سیکنڈ اکٹوبر کو ریلیز ہوگی پرسنلی میں اگر اپنے بتاؤں تو مجھے ایسا نہیں لگتا کہ یہ نیوز ریل ہے مجھے ایسا لگتا ہے یہ نیوز فیک ہے اس کا میں دو سب سے بڑا ریزن بتاتا ہوں سب سے پہلا ریزن یہ ہے ڈیریکٹر اٹلی کمار نے خود اوفیشلی کنفرم کیا تھا کہ جوان کا سوٹنگ شیڈول 180 دن تک چلے گئے یعنی 6 مہینے اور ابھی تک جوان کی سوٹنگ شیڈول 160 دن already complete ہو چکی ہے اور صرف 20 دن بچا ہوا ہے یعنی اسی مارچ کے مہینے میں جوان کی پوری سوٹنگ کمپلیٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد ایک سے دو مہینہ ہاتھ میں رہتا ہے پوشٹ پروڈکشن میں اور میں نے تم کو پہلے بھی اپڈیٹ دیا تھا کہ اٹلی کمار کا کام کرنے کا طریقہ الگ ہے وہ سوٹنگ بھی چالو رکھتے ہیں اور پیچھے طرف سے پوشٹ پروڈکشن کا بھی کام چالو رہتا ہے اور ابھی تک جوان کی آدھے سے بھی زیادہ ایڈیٹنگ کی کام already ختم ہو چکی ہے اسی لیے تو جو لیگ ویڈیو آئی تھی اس پر اتنا زیادہ ہنکامہ مچ گیا سوچو اگر یہ فلم پوشٹ پروڈکشن میں ہی نہیں جاتی تو یہ لیگ ویڈیو کہاں سے آتا اس طرح کی ایڈیٹ کہاں سے ہوتی نہیں ہوتی نا تو اس کا مطلب اٹلی کمار اپنا کام بہت ہی بہترین طریقے سے کر رہے ہیں اور جوان جس مہینے میں ریلیز ہونے کا ہے اسی مہینے میں ہی ریلیز ہوگی اور دوسرا ریزن یہ سارے یوٹیوبر اپ ڈیٹر یہ بول رہے ہیں کہ جوان جو ہے سیکنڈ اکٹوبر کو ریلیز ہوگی میں باتا دوں یہ ٹوٹالی کا ٹوٹال فیٹ نیوز ہے کیونکہ سب لوگوں کو پتا ہے اکٹوبر میں پربھاس کی مچ اویٹیٹ فلم سالار آ رہی ہے اور یہ بات اٹلی کمار کو بھی اچھی طرح سے پتا ہوگی اور شاروک خان کی جوان کی جتنی ہائپ ہے پربھاس کی سالار کی بھی اتنی ہائپ ہے یہ بات شاروک خان اور اٹلی کمار دونوں کو اچھی طرح سے پتا ہے تو اسی لیے کوئی بھی میکرس یہ نہیں چاہے گا کہ اس دونوں بڑی فلموں کا کلیش ہوئے وہ یہی چاہے گا سیپریٹ ڈیٹ میں یہ ریلیز ہو اور اچھی خاصی باکسپس کلیکشن کریں اور جوان اس کے آگے کے مہینے میں بھی پسٹ ون نہیں ہو سکتی کیونکہ آگے کو آنے والی ہے شاروک خان کی اگلی فلم دنکی تو وہ کہاں جائے گی تو اسی لیے شاروک خان اور ڈیریکٹر اٹلی کمار جو ڈیٹ چوز کی ہیں جوان کے ریلیز کے لیے اسی ریٹ میں ہی یہ ریلیز ہوگی تو یہ تھا میرا اپنینین اپنا اپنینین کمیٹ باتا ہو بھڑی اچھی لگی ہو تو لائک کرو تب تک ملتا ہوں نیکشہ ویڈیو میں تاٹا بائی بائی اور گود بائی